ایسا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی جو علا قیادت ہے نواز شریف سمیت بلوچستان میں موجود تھی اور اس کے اب consequences جو ہیں وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کل تک یہ خبریں تھی کہ قریباً تین درجن لوگ جو ہیں وہاں کی جو سیاسی شخصیات ہیں ممتاز سیاسی شخصیات وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہی ہیں اور آج یہ خبریں جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں کہ تیس سے زائد جو لوگ ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں بخاری صاحب تیس سے زائد کا تو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے لیکن اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ دو اہم اور شخصیات جو لشکری رئیسانی صاحب ہیں اور اسلم رئیسانی صاحب ہیں یہ بھی ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ باتچیت متوقع ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات جو ہے وہ کی جاری ہے اگر یہ بھی ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ معاملہ ون سائیڈیڈ ہو جائے گا میں آپ کو اس کی وجوہات بھی بتاتا ہوں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہونے جا رہا پہلے بھی ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات تیہ ہے کہ جو بھی پوینٹ سٹیم پولٹیکل پارٹیز ہیں وہاں کی ان کا جھکاؤ مرکز کی طرف ہونا ایک فطری عمل ہے وجہ اس کی کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر دو طرح کی پارٹی ہیں تو یہی علاقائی پارٹیزنس میں کومپریس تھے ہیں یہ سارے شامل ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو ایک بہت ہی لیمٹڈ ایلیمنٹ ہے بہت کم لوگ ہیں جن کو آپ ناراض بلوچ کہہ لیں ناراض ینگ بلوچ کہہ لیں جو مختلف نویت کی تحریکیں چلا رہے ہیں کوئی کہتا ہے یہ الادگی پسندی کی ہے کوئی کہتا ہے یہ بلوچستان کی لیبریشن کی ہے کوئی کہتا ہے یہ بلوچستان کی ازادی کی ہے تو وہ لوگ ان مین سٹیم پارٹیز کے لیے بھی بڑا چیلنج ہوتے ہیں اس لیے کہ جب یہ حکومت میں آتے ہیں پھر ان کو لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ان کے خلاف ایکشن کرنا پڑتا ہے چاہے یہ خود سے انیشیٹ کریں چاہے یہ وہاں سکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ آپریشن لانچ کریں اس کی اونرشپ لینی پڑتی ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ بڑے بڑے نام اور بڑی بڑی پارٹیوں کو ریکال کر کے دیکھ لیں کہ جام صاحب جن کے بڑوں نے پاکستان کے ساتھ علاق کیا تھا جام صاحب حکومت میں ایک سے زیادہ دفعہ رہ چکے ہیں بکٹی مرہوم شہید بھی کہتے ہیں ان کو وہ اقتدار میں رہ چکے ہیں مینگل صاحب یہ بڑی بڑی سٹرونگ آوازیں ہیں پروچستان کی وہ گورنر رہ چکے ہیں ان کے والد صاحبی گورنر اور چیف میسٹر رہ چکے تھے پھر زہریز یہ وہاں کی وہاں کا فیس ہے سیاست کا تو یہ سارے جو ہیں یہ ہمیشہ سے حکومت وقت کے قریب رہتے ہیں اور میں نے وجوہات آپ کو بتائی دو ہیں ایک تو یہ کہ ان لوگوں کو پھر وہاں کے عوام جو ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ان کی بہتری کے لیے کام کرنے پڑتے ہیں اور کام اگر آپ کرنا چاہے ایسے حالات میں جو ہوسٹائل ہوں تو پھر آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ایک آپ کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی اور دوسری آپ کو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے سرمایہ آپ کو کون دے گا ظاہر ہے باہر سے غیرم ان کو مالک تو نہیں دیں گے نا نہ ہم دینے دیں گے ان کو وہ تو پھر تقریب کا لیے اپنی حکومت دے گی لہٰذا ان کے ساتھ ورکنگ ایک ضرورت ہے یہ تجربہ جو ہے نواز شریف سب پہلے بھی کر چکے ہم نے اس کا کل بھی ذکر کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو پرسوں بھی ذکر کیا تھا کہ دوزار تیرہ میں اسی طرح سے انہوں نے اپنے ساتھ ان سب کو ملایا تھا وہ تو مطلب ہے کچھ تالے آزما جو تھے ان کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا اب اس کی تاریخ ریکال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی جس طریقے سے یہ لوگ آتے ہیں اسی طریقے سے واپس ہوتے جاتے ہیں ہاں ہاں وہ مطلب ہے ظاہر ہے اگر یہ کسی کے کہنے پہ وہ کل باپ کی ہم نے اتنی تفصیل سے گفتر کر لی اس کو دورانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چلی جناب دیکھئے کام وہاں ہر حکومت نے کیا جو مرکز میں تھی چاہے وہ پیپرز پارٹی کی تھی چاہے وہ نواز لیگ تھی اگر نہیں ہوا بدقسمتی کی بات ہے وہ ہے جو چار سال پی ٹی آئی کے حکومت رئیس میں کوئی بڑا کام وہاں نہیں ہوا مثال کے طور پر جو گوادر کا ہے معاملہ اس کا کام تو شروع ہوا تھا جنہ مشرف کے دور میں کافی سارا ہومورک جس کو کہہ لیں آپ یا کاغذی جو کاروائی ضروری ہوتی ہے وہ ہی پھر اس کے بعد زرداری صاحب گئے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے چائنہ اور پھر وہاں ایم ایو سائنگ ہو اگوادر کے حوالے سے اس کے بعد پھر دوہزار تیرہ کے بعد سے نواز شریف صاحب نے پھر اس ماملے کو سی پیک کے رنگ میں رنگ دیا جس کے بارے میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جو اس وقت کے اکانومس تھے جو ایکسپرٹس تھے اور جو انٹرنیشنل آوازیں امری وہ یہ تھی کہ it's a game changer this project this is a whistleblower and this is a gold mine یاد ہے اور اگر یہ کمیشن ہو جاتا ہے the way it has been planned یہ تینوں ہی qualities جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کی یہ تینوں ٹھیک ہیں پاکستان کی جو اکانومی کا کی بدحالی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگے گا provided this project goes smooth جہاں تاخیر ہوئی ہے جو کچھ ہم نے اپنے حصے کے کام کرنے تھے وہ اگر ہم نے کر لی ہوتے تو یہ آج آلموس سی پیک جو ہے was about to commission اور آج overall صورتحال معیشت کی بہت بہتر ہوتی ہے چھیک ہو گیا جی یہ تو ہو گیا ایک حصہ ہے اس کا دوسری بات یہ ہے کہ نواز شیف صاحب نے بھی اپنی ایک جو convention سے وہ خطاب کر رہے تھے اس میں گنوایا ہے کہ ہم نے بلوچستان کے لیے کیا کیا ہے at least اس کے پاس کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے ہے وہ انہوں نے سارا recall کر آیا وہ یہاں دورانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب اب issue یہ ہے کہ اگر تو یہ ایک ایسا اتحاد بن جاتا ہے مجھے یاد ہے ماضی کے اندر بھی یہ جب ہوا تھا تو ایک اپوزیشن لیڈر تھا صرف رند غلام احمد رند باقی سارے حکومت کا حصہ تھے سب کے پاس وزارتیں تھی جن کے پاس وزارتیں نہیں تھے ان کے پاس مشیر کا عوضہ تھا and وغیرہ وغیرہ تو آج تو مجھے لگ رہا ہے یہ کبھی وہ نہیں بجھے گا یہ it is almost looking like that کیونکہ اگر یہ اتحاد بن جاتا ہے تو یہ undefeatable اتحاد ہوگا یہ مجھے کیوں لگتا ہے یہ ہم جن وقت قریب آئے گا election کا ہم اس کو qualify کر دیں گے ایک تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پر اس وقت activity ہے اس کا credit بھی آپ نواز شریف کو دیں گے کیونکہ اپنے جو election کا بین ہے اس کا آغاز ہی انہوں نے بلوچستان سے شروع کیا ہے یہی آواز اگر آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے بھی لگائی تھی جب انہوں نے بلوچ قوم سے معافی مانگی تھی as president of Pakistan بہت بڑا initiative تھا وہ وہ بھی میرے خیال سے تاریخ کا حصہ ہے تو بلوچوں کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ محرومیوں سے ان کی تاریخ جو ہے وہ لگی پڑی ہے بے پناہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی نے کوشش نہیں کی کوششیں بہت ہوئی لیکن بار آور نہیں ہوئی لہذا اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ اقتدار کو اختیار کو گراس روٹ لیول تک لے جائیں گے کہ وہاں کا جو آدمی ہے وہ local body کے ذریعے اور اس کے بعد سے جو provincial assembly ہے اور اس کے بعد جو national assembly ہے اور senate ہے ان میں جب ان کی نمائندگی ہوگی تو یقینی طور پر ان کی بکا کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے کام بھی ہوں گے سرمایہ بھی محصر ہوگا یہی ایک راستہ ہے کہ آپ electoral process کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ با اختیار بنائیں اور پاکستان کی main stream کا حصہ بنائیں اور parliament کی یعنی کہ نمائندگی ہوگی تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے یہ کہ ایسا ہونے جا رہا ہے ایسا ہونا چاہیے یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ deprived اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں تو انہیں main stream میں مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہاں پر پنجاب university میں وہاں کو بلک میں لوگوں کو داخلے دیا گیا تھے scholarship دی گئی تھی یہاں بلوٹ students آئے اسلام آباد میں جو قائدہ اظم university ہے اس میں بلوٹ students آئے تو یہ جو interaction ہے کائیوں کے بیچ اور مرکز کے بیچ یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو sense of participation اور sense of pride اگر ملے گی تب ہی وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی بقا کے لیے اپنی جانے بھی قربان کریں گے اور اس کی بہتری کے لیے کچھ بھی کریں گے تو بخاری صاحب یہ جو اتحاد آپ نے بات کی کہ بہت بڑے پیمانے پر بننے جا رہا ہے جس کا ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں جو آلماست بن گیا ہے بن گیا ہے جس کے کوئی opposition نظر نہیں آ رہے گا ٹھیک ہے یہ اقتدار تک اور حکومت سنبھالنے تک اس وقت تک تو بڑی اچھی بات ہے لیکن کیا ہو کہ اگر وقت آنے پر جس طرح کسی کے کہنے پر یہ لوگ شامل ہوتے ہیں اسی طرح ایک تاثر بھی موجود ہے اور reality بھی ہے اس میں کسی حد تک تو اگر ایک time پر آ کر یہی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہی یہی لوگ instability کا باعث بھی میں ارز کروں آپ سے اس کا میرے خیال سے جو approach اپنائی گئی ہے وہ ٹھیک ہے پہلے ہوتا یہ تھا کہ بہت سارے لوگ آزاد election لڑتے تھے بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے طور پر election لڑتے تھے اور پھر ایک alliance کا حکومتی alliance کا حصہ بن جاتے تھے وہ لوگ یقینی طور پر کسی کے کہنے پر کسی وقت بھی آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک party کے فورم سے ایک platform سے party کے election لڑیں گے جیتیں گے تو پھر آپ کی اپنی ownership ہے you are an entity آپ کسی کے کہنے پر نہیں بنے گئے ہیں آپ electoral process کے ذریعہ ہے تو میرا خیال ہے اس میں وہ صورتحال نہیں آئے گی کہ one fine morning آپ پیچھے ملکے دیکھیں تو پتا جائے کہ کوئی ہے ہی نہیں تو وہ کیفیت نہیں آئے گی یہ approach بالکل ٹھیک ہے جیسا میں نے کہا دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک اس میں کامیابی سے یہ ہم کنار ہوتی ہے اور اس کا میں نے کہا ہے کہ جون جو ہم election کے قریب جائیں گے صورتحال بالکل واضح ہوتی جائے گی اور ہم صحیح اندازہ لگانے کی position میں ہوں گے کہ کون سی party deliver کر سکتی ہے اس وقت تک جہاں تک initiative کا تعلق ہے people's party نے سندھ میں focus کیا ہوا ہے اور وہ اب پنجاب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے ان کی alliance کی باتیں بھی سن لی ہیں کہ پی ٹی ایج تک کے ساتھ alliance کرنے کے لیے ہیں اچھا بخاری ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی آپ نے کہا کسی بھی party میں جب شامل ہو جائیں گے تو پھر وہ ایک platform ہو جائے گا تو پھر وہ پھر مستقبل ویسا نہیں ہوگا جیسا پاسٹ میں ہوتا رہا ہے